اسلام علیکم ناظرین حابد اللہ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم نے پھر دعوت دی ہیں ڈاکٹر مصرد پرویش صاحب کو ڈاکٹر صاحب آپ کو خوشاندید کہتے ہیں پروگرام میں ناظرین آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک نئی ڈیولپمنٹ پہ ہیں جس پہ ڈاکٹر صاحب بہت ڈاکٹر مصرد پرویش صاحب سے جوہے اسرس کر رہے تھے آج ان کی فرینڈنگ آئی ہیں اس نئی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہم ان سے بات کریں گے ان سے جانے کی کوشش کریں گے ان کی افادیت ان کی جو ڈاکٹر اور انوائرمنٹ فرینڈلی جو ان کی انویشن ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ جس چیز پہ کام کر رہے تھے ریسرس کر رہے تھے پچھلے کچھ مہینے سے وہ کیا چیز ہیں کہاں ان کی استعمال ہے وہ ہمارے ناظرین کو گرابطہ دیں جی عابد جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں انرڈی پہ کافی کام میرا ہے اور میں نے نیوبل انرڈی جو ہے اس پہ کافی کام کیا ہے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں کو ہم شیڈ بنا کے دیتے ہیں جن لوگوں کو ہم بائیو فلاک ٹینک بنا کے دیتے ہیں جن کو پولٹری فارم یا گوڑ فارم لائز فارم بنا کے دیتے ہیں یا وہ لوگ جو گھر میں بھی ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایسی چیز بنائی جائے کیونکہ بجلی کے بل بہت تیز سے بڑھتا جا رہے ہیں ظاہر ہے وہ لنک کرتے ہیں ڈالر سے ہمارے ہاں انرڈی جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے ڈیزل اور فرنس آل اور پیٹرول سے تو وہ لوگوں کی اپروچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے تو اب ظاہر ہے گورنمنٹ تو یہ کام کر نہیں رہی وہ تو اپنا حصہ وہ کام نہیں کر رہے وہ بلکہ ٹیکسٹ اور بڑھا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ایسا کوئی سلوشن نکال لیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہی نہ پڑے اب جب اس پہ کام کرتے تھے تو سولر سب سے پہلے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہوا سب کو مفت دی ہے اسی طریقے سے پانی مفت ملا ہے تو انرجی بھی اللہ تعالیٰ نے مفت دی ہوئی ہے لیکن ہم اس کو یوپلائز نہیں کرتے ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس پہ کام نہیں کرتی اور شاید جان بوجھ کے نہیں کرتی کہ جو فیول میں سے ان کو کمیشن بچتا ہے وہ پھر نہیں بچے گا گورنمنٹ ٹھیک تھا پیسے کماتی ہے پیٹرول اور ڈیزل سے اور اس طرح کی فرنس آئل وغیرہ موگل آئل اور یہ چیز ہیں تو آج جو ڈیویلمنٹ میں نے کیا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو سولر ٹیوبل ہیں یا اس ٹائپ پی جو چھوٹی موٹری ہیں یہ گھر کے جو جتنی آسیسریز ہیں وہ ساری جو ہے بندہ ان کی بجلی کا مثلا خود کر لے اور اگر کوئی زیادہ بڑا پروجیکٹ ہے تو اس میں ہائیبریڈ کر لے یہ کچھ واپڑا سے لے لے اور کچھ سولر سے لے لے تو الحمدلہ پھر ہم اس پہ پیچھے لگے تو ہمیں سب سے بڑا جو پروبلم آتا تھا کہ اگر آپ نے کوئی تین کیوی کا یا پانچ جس کو کلو وارٹ ہم کہتے ہیں تو وہ جب سسٹم لگاتے تھے تو اس پہ ایک سے ڈیرھ لاکھ روپے صرف سٹینڈ کی کاؤس آ جائے تو وہ سٹینڈ جو ہے کیونکہ لوہا مہنگ ہو گیا تو پہلے ایک لاکھ میں تھا تو ایک تو وہ کاؤس بچانی تھی دوسرا یہ ہے کہ جیسے یہ علاقے ہیں لیا بکھر جنگ پیسل آباد اور یہ جو ایریاز ہیں بلکہ لاہور تک بھی اپروچ کر جاتی ہے تو یہاں پہ بہت تیز آندھیاں اور طفان آتے ہیں باول پرکہ ایریہ ہے تو ہم نے وہاں پہ شیڈ بنائے ہوئے تھے جانروں کے تو ہمیں وہ محسوس ہوتا تھا کہ یار یہ اتنی تیز آندھی ہیں جو ہیں وہ کئی دفعہ لوگوں کی جو پکی چھتیں ان کو بھی اڑا رہتی تھے تو ادھر سولر پلیٹیں کیسے لگیں گے وہ تو ٹوٹ جائیں گی کئی دفعہ ٹوٹی بھی اور لوگوں کا نقصان بھی ہوتا ہے اور چھت سے گر گئی سٹینڈ ہی ٹوٹ گیا پتہ چلتا جو سٹینڈ ٹوٹ گیا اور اگر سٹینڈ مضبوط ہے تو اس پہ اخراجات بہت زیادہ ہیں اور اس کی یعنی اتنے تیز طفان بھی ہیں کہ لوگوں کی جو ٹی آر گارڈر کی چھتیں ہیں وہ بھی براندے وغیرہ کی چھتیں اڑ جاتی ہیں ہلاکتیں ہو جاتی ہیں ہاں تو ہلاکتیں بھی ہو جاتی ہیں سارا کچھ ہو جاتی ہیں تو اس پہ پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسی سولر پلیٹ منگوائی جائے جو ٹوٹے نا ان بریکیبل سولر پلیٹ پہ کام شروع کیا تو پھر یہ ہے کہ ہم کیونکہ سولر کار کا میں نے شاہد پچھتی سے پچھنی ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا تو جو لوگ اپنی گاڑیوں کو سولر پہ کرنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو پورٹیبل سولر پلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ٹرولی کے اندر لگایا ہوگا اور اس طریقے سے آپ لے جائیں تو یا وہ لوگ جو گار بناتے ہیں چھات پہ جگہ نہیں ہے تو دیواروں پہ کیسے لگائیں باہر کوئی لگانے نہیں دے گا سڑک سے تو اس کے لیے پھر ہم نے فلیکسیبل سولر پلیٹس جو ہیں ان کے چار اچھے کہ وہ آ جائے تو الحمدللہ ہمیں اس کی جو ہے پہلے کھیپ آگئی ہے اور آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ سولر پلیٹ کیسے ہوتی ہے یہ انبریکیبل ہے یہ دیواروں پہ بھی چپکائی جا سکتی ہے گاڑی کی چھتوں پہ بونٹ پہ بھی لگائی جا سکتی ہے یہ یعنی ہر اس چیز پہ لگائی جا سکتی ہے جو کھڑی ہے اور اگر کھڑی نہیں ہے لیٹی ہوئی بھی ہے جیسے چھت ہے تو آپ چھت کے اوپر بھی لگا دیں تو ایک تو یہ وارٹرکروفنگ کرتی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ لائٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے یعنی چھت آپ کی تھنڈی ہو جائے گی کیونکہ اس کے نیچے جو ہے وہ ایک کیمیکل لگا ہوا ہے جو ریفلیکٹ کر دیتا ہے لائٹ کو اور یہ ساری چیزیں لیکن اس کا ایک بائیو فلاک پہ بہت اچھا ہم نے ایفیکٹ دیکھا جو شاید کسی نے بھی سوچا نہیں ہے ہم لوگ بائیو فلاک لگا رہے تھے جو سولر پہ تھے تو پلیٹیں لگاتے تھے تو اب ہم اس کی چھت پہ یہ لگا دیتے ہیں اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو شاورنگ ہم کر رہے تھے تو شاورنگ اس کے اوپر جب کی گئی سردیوں میں تو وہاں سے یہ پانی کا ٹیمپریچر آپ ہو گیا کیونکہ یہ بلیک باڈی ریاکشن کرتی ہے یہ بلیک ہوتی ہے اس کی سطح اور اس کی سطح پہ ٹیمپریچر ستر سے اسی ڈگری چلا جاتا ہے یعنی جب آپ دھوپے سولر پر کبھی رکھی ہو تو آپ اوپر ہاتھ نہیں گر سکتے اتنی گرم ہوگی ہے تو اگر شاور کوئی کرے گا پانی اور اس کے اوپر سے گرتا ہوا آہستہ آہستہ وہ نیچے آئے گا تو وہ پوری ہیر جو ہے وہ اس کو اپسوپ کر لے گا اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی سولر پلیٹ کی جو ہے پینل کی وہ لائک بڑھ جائے گی کیونکہ اباب سیمٹی یا ایٹی ڈگری یہ اپنی ایفشنسی کھو دیتی ہیں تو جب شاورنگ ہو رہی ہوگی تو آپ دیفنیٹلی وہ اس کو کول کرتی رہے گی پانی کول کرے گا اور وہ پانی خود گرم ہو جائے گا جب وہ خود گرم ہو جائے گا تو وہ پانی اندر طلاب کے اندر گرے گا اور اس طریقے سے آپ کو دن میں اتنا گرم پانی مل جائے گا کہ آپ اٹھائیس سے تیس ڈگری اپنے ٹپ کا منٹین کر لیں گے جب اٹھائیس تیس ڈگری ہوگا تو شام کو ظاہرہ سورج دو گیا تو وہ پوری اوور نائٹ جو ہے جتنا پانی کا زخیرہ ہوتا ہے ایک ٹینک میں وہ سارا جو ہے وہ اوور نائٹ چار سے پانچ ڈگری ڈگری ہوگا اگلے دن پھر سورج نکل آئے گا اور اس طریقے سے آپ کا جو ٹینک کا ٹیمپریچر ہے وہ چوبیس سے چونتیس کے درمیان رہے گا اب چونتیس تک ٹیمپریچر جو ہے اس کا نورمی مچنوں کے لیے ٹھیک ہوتا ہے اور اس کا ایڈوانٹیج بھی مل گیا پانی بھی گرم ہو گیا بجلی بھی مل گئی اور آپ کی جو ہے وہ جو چھت بنائی ہوئی تھی آپ نے جو اکثر لوگ شیڈ بناتے ہیں وہ اس کا پرپس بھی سرب ہو گیا تو آج ہم آپ کو وہ سولر پلیٹ دکھائیں گے تو دوسرا کوئی اور سکر آپ نے تو مطلب بڑا بریفلی بتایا لیکن میں پھر بھی دوبارہ آپ سے جو ہے وہ پیسن کروں گا کہ یہ پلیٹیں کہاں پہ لوگ لگا سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کے دو منزلہ تین منزلہ چار منزلہ گر رہے فلیٹیں بنی ہوئی ہیں بڑی بڑی شہروں میں وہ لوگ کس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں ان کے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے پاس زگا نہیں ہوتے ہیں ہاں جیسے فلیٹ سسٹرم جو فلیٹ سسٹرم ہے تو وہ کس طرح ہی اس کر سکتے ہیں وہاں پہ وہ جو ٹائلیں لگواتے ہیں بلکل آپ دیکھیں کہ وہ ٹائلوں کی جتنی کاؤس ہے اتنی ہی تکریبا پلیٹ کی کاؤس پڑھ رہی ہے تو اس کے اوپر ایک بہت سٹرم قسم کا کیمیکل لگا ہوا ہے جو آپ ایک دفعہ چپکا دیں یہ اتر نہیں سکتا تو آپ اس کے گیٹ کے اوپر جو جگہ ہے وہاں پہ کہیں اور جگہ ہے تو وہاں پہ تو وہاں پہ آپ اس کو چپکا دیں اور جب چپکا دیں گے تو یہ اپنی انرڈی جنریشن شروع کر دے گی اور دیواروں پہ آپ دیواریں تو آپ کے پاس ہیں فرانکلی ہے تو وہاں پہ آپ لگا کے تو آپ اسے جنریٹ کر سکتے ہیں اچھا رف صاحب جو فلیکسبل سولر ہے اگر اس کے اوپر کوئی بندہ جائیں وغیرہ کوئی ٹوٹ تو نہیں ٹوٹے گا نہیں یہ اس کا کوئی ایسا سین نہیں ہے آپ اس کے اوپر چل بھی سکتے ہیں انٹل ان انلیس کہ آپ اس کو کلاشن کوف سے گولی مار دیں اور اس میں تھراک ہو جائے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ادر وائز یہ انبریکبل ہے اور یہ شیڈوں پہ خاص اور پہ ڈیری پولٹی شیڈ ہے بائیو فلاک ٹینکس اور گھروں کی چھتیں گھروں کے فرنٹ بلکل وہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کچھ آلدوں کے ہماری قوم بڑی دیر سے اڈاپٹ کرتی ہے اڈاپٹ ہوکی بلکل لیکن کیونکہ اس پہ بچت ہی بچت ہے کہ سٹینڈ کی بچت ہے بریک ایج بھی کوئی نہیں ہے اور آپ کی فرنٹ پہ جو ٹائلیں لگیں اس کی جگہ پہ یہ لگا دیں واشبل ہے ہر گھر کی ضرورت ہوگی اور ہر فارم کی ضرورت ہوگی اور جو فارم آپ بنیں گے جو ہم بھی شیڈ بنائیں گے آپ اسی سٹائل سے بنائیں گے کہ اس میں ہم بجلی کا سلوشن ساتھ دیں گے اور اس طریقے سے ان کی کاؤس جو شیڈ پہ آتی تھی وہ تھوڑی کم ہو جائے گی کیونکہ جو ہم اوپر پولیتھین بچھایا کرتے تھے اور باقی چیز وہ پچھت ہو جائے گی تو ترپال جو ہم ترپال کا بھی میں بتا دوں کہ ہم وہ ترپال آپ بھی استعمال کر رہے ہیں جو امریکن ہمیں گفٹ کر کے گئے ہیں آفوانستان میں تو وہ پتھان لوگ آپ اس کو کنٹینروں میں بھر بھر کے پتھان بھیج رہے ہیں جو خیمے وہ تھے ان کے کیونکہ ہماری قوم جو ہے وہ گوروں کو بڑی پساند کرتی ہے تو گوروں کے خیمے آپ کو پتا ہے پھر یہ ہے کہ ہمارے لگوں تو وہ بہت مضبوط ہیں دس سال ان کی ورنٹی ہے ان خیموں کی بہت مضبوط میں تیل ہے یعنی وہ پھٹ نہیں سکتا جتنے مرضی طفان آتی ہیں تو اس کے اوپر ہم یہ چکایں گے تو ایک ڈبل پروٹیکشن ہو جائے گی اور نہ آندی طفان کا ڈر رہے گا اور نہ گرم ہونے کا ڈر رہے گا اور نہ کچھ اور بھیجدی کیا نہ چوروں کا ڈر نہ چوروں کا ڈر اچھا یہ چوری بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک دفعہ چپک جائے تو یہ آسانی سے اتر نہیں سکتا تو چور اگر آئے گا تو لگا ہی رہے گا یہ اترے گی نہیں اچھا ڈرکسر میں رکھائی میں یہ ایزی پوٹیبل بھی ہیں ہاں یہ آپ ایسے ہی ہے جیسے بلکہ ابھی دکھائیں گے آپ کو میں نے یہ نیچے رکھی ہوئی ہے اور ابھی آپ کو کھول کر دکھاتے ہیں بلکہ اس سلسلے میں ہم ایک اچھا روزہ ورکشاپ بھی کر رہے ہیں ٹیکنیشن ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آل دو کہ اس کی تھوڑی سی فیس ہوگی لیکن یہ ہے کہ ہم یہ سلسلے بیٹوں کو کنیکشن کرنا اس کے ساتھ کون سا انویٹر لگے گا اس کے ساتھ کون سا پی پی ٹی چاہتر کس سپیسٹری کا لگے گا ان کے کنیکشن کیسے ہوں گے اور یہ ساری چیزیں اس میں سکھائیں گے بچت کتنی ہوگی پیسوں کی بھی بچت لائٹ کی بھی بچت کتنی بچت ہوگی آلڑی آپ نے بتایا کہ کافی بچت ہوگی دیکھیں سیدھا سیدھا ایک جو دو تین لیوری کا لگاتا تھا سولر تو اس کے ساتھ سیدھا سیدھا ڈیویلٹ روپے کا سٹینڈ لگاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ چوبیس وولٹ تو آپ کو شاید پتا ہوگا یہاں پہ دو نمبری بڑی ہے مسئلہ ہی ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی موٹریں ملیں گی بارہ وولٹ ہیں اور وہ جنہاں آپ سو فٹ سے اٹھا رہی ہیں پانی اور جب آپ خرید لیتے ہیں تو پتا چلتا جو پانی نہیں اٹھایا تو پیچھے ورنٹی نہیں ہوتی وہ آپ کے گلے پڑ جاتی اب یہ یاد رکھی گا کہ سو فٹ سے اگر آپ پانی اٹھانا ہے تو کم از کم چوبیس وولٹ کی پلیٹیں لگیں گی اور موٹر بھی چوبیس وولٹ کی ہوگی تو اٹھا پائے گی اب چائنہ بے ایمانی نہیں کر رہا مسئلہ ہمارے لوگ بے ایمان ہیں وہ چار یعنی دیکھیں تار اگر وہ بھیج رہے ہیں ایک موٹر کے ساتھ تیس فٹ کی تو how it is possible کہ وہ سو فٹ سے پانی اٹھا لے انہوں نے تار بھیجی ہی اتنی ہے جتنی اس نے گہرائی میں جانا ہے تیس فٹ تک تو بارہ وولٹ کی موٹر اٹھا لیتی ہے اس سے زیادہ اگر ہے تو پھر آپ کو چوبیس وولٹ چاہیے اور اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو چھتیس اور اٹھتالیس وولٹ کی موٹریں چاہیے ہوتی ہیں جو ڈیپ ویل ہوتے ہیں ان میں سے پانی اٹھانے کے لیے لیکن یہ لوگ بے وکوف بناتے ہیں انٹرنیٹ پر لکھا ہوتا ہے یوٹیوب پر لکھا ہوتا ہے جناب یہ سو فٹ سے پانی اٹھا لے گی یہ ستر فٹ سے اٹھا لے گی اور تار ساتھ تیس فٹ تیس فٹ دے رہے ہوتے ہیں تو تیس فٹ تار کا مقصد یہ ہے کہ پیچھے سے انہوں نے اس کی سپسکیشن کے مطابق پہ دیا تو آپ زیادہ زیادہ بیس پہتیس فٹ تار اندر جائے گی پانچے فٹ بار بھی رکھنے ہیں تو وہ اس سے زیادہ پانی اٹھائیں نہیں سکتی اور انہوں نے بھئی ماننے کی آپ کے اپنے بھئی ماننے کرتے ہیں جو سپسکیشن ایک لکھ لیتے ہیں لیکن اصل میں وہ مشین ہائی نہیں کیونکہ وہ ڈیلیور کرتے ہیں ان لائن جب ان لائن آپ چیز لے لیتے ہیں تو اس کی واپسی کوئی نہیں ہے وہاں پہ بھی نہیں کہتے ہیں لکھا ہوتا ہے ہماری ورنٹی یہ باب میں کوئی اس کا کرتے ہیں نہیں جی یہ تو آپ نے یہ کر دیا اس میں مٹی چلے گی ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہو گیا جی اس میں ریت آگئی ہے جی تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی اس وقت بہتر یہ ہے کہ یوٹیوب سے جو ہے وہ ذرا ویریفائی کر کے تو سکیٹ آ کریں اچھے ناظرین اس کے بعد جو ہے جو ہمارے پاس فلیکسیبل پلیٹے آئی ہیں سولر رہی ہیں ان کی ہم آپ کو ویڈیو رکائیں گے وہ آپ اس کے بعد دیکھیں میں اس کو دیکھا دیتا ہوں یہ آپ کے لئے رکھی ہوئی ہے یہ دو پلیٹے ہم نے فولڈ کی ہوئی ہیں آپ یہ دیکھنے ہیں یہ مسجد کی صاف نہیں ہے یہ پلیٹے ہیں اور یہ اس کا جو ہے وہ سٹیکر ہے جو چپکنے والا یہ جب آپ لگائیں گے تو اس کو اتار دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو چپکا دیں گے ایسی جیسے سٹیکر ہوتا ہے کہ کاغذ لگا ہوتا ہے یہ کاغذ وہ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پلیٹیں ہیں یہ دو پلیٹیں ہیں ان کی جو چڑائی ہے وہ پنگرہ انچ ہے اور ان کی لمبائی جو ہے وہ اٹھارہ فٹ ہے یہ آپ دیکھیں بس اس نہیں رہنے میں اس کو کرنا کھول کر دکھانا ہے یہ دیکھیں یہ آپ ایسے کریں یہ ایک مضبوط قسم کا آپ کا سمجھیں کارپٹ بھی ہے آپ بے شک جہاں مردی لگائیں تو یہ نہ ٹوٹنے والا نہ خراب ہونے والا اور کوئی ایسی چیز اس میں نہیں ہے جو ڈس اڈوانٹج ہو اس کا اور اس کے اوپر آپ بے شک چال سکتے ہیں یعنی اگر یہ گھروں کے فرش پہ بھی لگانا چاہے لگ سکتا ہے لیکن وہاں لائٹ نہیں پہنچتی تو اس لئے جنریشن نہیں ہوگی اگر یہ بہت اچھا مہت ہے اور اس کا جو ہے وہ چھت پہ پہ پوسیو بجٹ ہے چھت پہ تو ہے نا میں کہہ رہا ہوں چھت پہ تو ہے تو یہ بہت زبردست چیز ہے جو ہم پاکستان میں لانے کے کامیاب ہو گئے تو یہ دیکھیں اس کے بیک سائیڈ پہ میں جرا کیمرا جو ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ جاں میں آپ کو تھوڑا سمجھ اس کا ننگا کیا ہوئے تو آپ کوئی چیزیں میں چپا کر دکھاؤں یہ کاغذ میں لے تو اب چھوڑیں میں دکھاتا ہوں ان کو کہ یہ کیسے چپکتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ چپک گیا اور یہ اتارا یہ تھوڑا سا میں نے کوئی ایک میلی میٹر ننگا رکھا ہوا تاکہ آپ کو دکھا سکیں یہ دیکھیں تو یہ جب پورا چپک جائے گا تو یہ بہت مضبوطی سے چپکتا ہے اور اس کی پرائس بھی عام سولر پلٹوں سے کم ہے یعنی جو آپ لے کے آتے ہیں اس سے یہ فلیکسبل کی قیمت بھی ہم انشاءاللہ کم رکھیں گے تو اس وقت مارکیر میں تقریباً پچاس پی پر واٹ سیل کر رہے ہیں تو ہم اس سے کم رکھیں گے کیونکہ ہمارا مقصد لوگوں کو سیلٹ کرنا ہے ایک نئی چیز ہے تو ہم چاہیں تو اس کو زیادہ رکھ سکتے ہیں اس سے لیکن ہم اس کو کم رکھیں گے اب باقی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے لیے ہم out of the room جائیں گے جہاں پہ دروپ ہوگی اور وہاں پہ آپ کو اس کو ڈسپلی کر کے دکھائیں گے آپ مجھے اجازتیں اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک با سانی پہنچ سکے موسیقی